شرم کرو کمرانو انڈیا نے چاند پر قدم رکھا اور آپ لوگوں نے ہمارے قوم کے گردن پر قدم رکھا ہے تاکہ اس کا خون نہ چھوڑا جائے آئیم اپ کے کہنے پر چوری آئیم اپ کی ہے اور ہاتھ تمہارے حکمرانوں کا ہے شرم کی بات ہے افسوس کی بات ہے گزشتہ حکومتوں نے جو غلط پیسلی کیے ہیں جو غلط معاہدے کیے ہیں جو آئیم اپ کے زنجیروں کو قوم کے ہاتھوں میں انہوں نے ڈالے ہیں آج ان کا اثر ہے ہم حکومت کے ان فیصلوں کو تسلیم نہیں کرتے پاکستان کی جماعت اسلامی اعلان کرتی ہے کہ ہم انشاءاللہ گلی گلی ہر کوچے میں ہر چوک میں ہر ڈیسٹک ہٹکوارٹر میں ہر تحصیل ہٹکوارٹر میں اور پسکو اور لسکو اور تسکو اور وابدہ کے ہر دفتر کے سامنے احتجاج کریں گے گزشتہ پانچ سال یہاں جیسے گزرے ہیں میری قوم جانتی ہے کہ یہاں تین حکومتیں قائم ہو گئی پی ٹی آئی کی حکومت آئی اور چلی گئی پی ڈی ایم کی حکومت آئی اور چلی گئی اب نگران حکومت آئی ہے لیکن ان تین حکومتوں نے ہر وہ کام کیا جو آئی ایپ نے ان کو کہا جو وڑ بینک نے ڈکٹیٹ کیا اور آگ بھی نگران حکومت کے آنے کے بعد گزشتہ حکومتوں نے جو غلط پیسل ہی کیے ہیں جو غلط معاہدے کیے ہیں جو آئی ایپ کے زنجیروں کو قوم کے ہاتھوں میں انہوں نے ڈالے ہیں آج ان کا اثر ہے کہ روز ایک نیا اعلان قوم کے لیے حکومت کرتی ہے کہ آج ہم نے بجلی کے قیمتوں میں اضافہ کیا آج پیٹرول کے قیمتوں میں اضافہ کیا قوم حیران ہے کہ چودہ اگس کو ایک حکومت چلی گئی اور چودہ اگس نئے وزیر آدم نے نگران کی طور پر حل پٹایا ابھی اس کا کیبنٹ مکمل بھی نہیں تھا کہ بیس روپیہ فی لیٹر پیٹرول کی قیمت میں اضافہ کر کے قوم کو حیران اور پریشان کر دیا اور اب چلتے چلتے کوئی ایک مہینہ بھی نہیں ہوا ہے کہ تین بار بجلی کی قیمتوں میں اضافہ کر کے آج پاکستان میں بجلی کا فی یونٹ چپن روپیہ پر ہے ہم حیران ہیں کہ ایک ایک گھر کا بل چالیس ہزار پچاس ہزار آیا ہے یا ہمارے ساتھ ڈریور ہے یا ہمارے ساتھ دفتروں میں کام کرنے والے کارکنان ہیں جن کے تنخواہ پچیس اور تیس ہزار سے زیادہ نہیں ہے لیکن کہتے ہیں بل پینتالیس ہزار آیا ہے بل پینتیس ہزار آیا ہے تو اگر ایک آدمی نے بجلی کو استعمال کیا ہے وہ باؤن ہے کہ ان کی قیمت ادا کرے لیکن شرم کی بات ہے افسوس کی بات ہے کہ اس کاغذ کے ذریعے سولہ اقسام کا ٹیکسز یہ حکومت بجلی بل میں شامل کر کے عوام سے لے رہی ہے خون نچول رہی ہے روز خودکش حملے کر رہی ہے روز لوگوں کی کوپڑیوں پر گرنیٹ برسا رہی ہے ہم حکومت کے ان فیصلوں کو تسلیم نہیں کرتے اور میں نگران حکومت سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کا ایک ہی کام ہے کہ الیکشن کے لیے الیکشن کمیشن کے ساتھ مل کر تیاری کرو آپ اگر تاریخ میں کوئی نام لکھنا چاہتے ہو تو ایک شفاف الیکشن کو یقینی بناو اور اس کے لیے اعین میں نوے دن مقرر ہے نوے دن سے ایک دن کا اضافہ بھی جماعت اسلامی کے لیے ناقابل قبول ہے جماعت اسلامی نے مقرر مدتوں میں الیکشن کے نقاط کے حوالے سے سپریم کورٹ میں جانے کا فیصلہ بھی کیا ہے اور انشاءاللہ تعالی ہم عدالت عظمہ میں جا کر چوبیس کروڑ عوام کی ترجمانی کریں گے لیکن میں ساتھ یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو لوگوں کو خودکشی کرنے پر مجبور کیا ہے اس حکومت نے ان فیصلوں کو واپس لے لیں ہم تمہاری ان بلوں کو نہیں مانتے ہم اس کو مسترد کرتے ہیں لوگوں نے جلانا شروع کیا ہے اور پاکستان کی جماعت اسلامی اعلان کرتی ہے کہ ہم انشاءاللہ گلی گلی ہر کوچے میں ہر چوک میں ہر ڈسٹک ہٹکوارٹر میں ہر تحصیل ہٹکوارٹر میں اور پسکو اور لسکو اور ٹسکو اور وابدہ کے ہر دفتر کے سامنے احتجاج کریں گے مظاہرے کریں گے آج بھی جماعت اسلامی کے اپیل پر گجراوالہ میں جلسہ ہو رہا ہے کراچی میں جلسہ ہو رہا ہے پشعور میں جلسہ ہو رہا ہے کلچی چووطنی میں ہمارا احتجاج تھا اور یکم ستمبر کو میں نے نوجوانوں کو اسلام آباد اور پنڈی میں بلایا ہے کہ ہمارے لیے یہ اندیر نگری چوپٹ راج نہ قابل قبول ہے شرم کرو کمرانو انڈیا نے چاند پر قدم رکھا اور آپ لوگوں نے ہمارے قوم کے گردن پر قدم رکھا ہے تاکہ اس کا خون نہ چھوڑا جائے آئی میپ کے کہنے پر کل بھی یہی ہو رہا تھا آج بھی یہی ہو رہا ہے کہ چوری آئی میپ کی ہے اور ہاتھ تمہارے حکمرانوں کا ہے ہم اس چوری کو بھی توڑیں گے انشاءاللہ اور ظالم حکمرانوں کے ہاتھ کو بھی توڑیں گے انشاءاللہ تعالیٰ میں پاکستانی قوم سے اپیل کرتا ہوں کہ ظلم کو خاموشی کے ساتھ برداشت نہ کرے اس کے خلاف سرا پہ احتجاج بن جائے سیاست سے بالاتر ہو کر آج میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہر غریب پاکستانی کو اب اٹنے کی ضرورت ہے ملک میں آگ لگی ہے یہاں ریزوانہ اس پہ تشدد جڑا والا میں بے گناہ لوگوں کے گھروں کو جلایا گیا رانی پور میں ایک بھی گناہ معصوم دس سالہ بچی فاطمہ کو بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا جسمانی تشدد اور جزی تشدد کے بعد بد امنی ہے خود کچھ دماغیں ہیں میرے پیارے بھائیوں اور دوسرے طرف یہ مہنگائی یہ بے روزگاری یہ بد امنی کون زمدار ہے یہی لوگ زمدار ہے جو کل تک یہیو کمران تھے وہ تیرہ جماعتوں کا اتحاد پی ڈی ایم کی صورت میں ہو یا اس سے پہلے پی ٹی آئی کی صورت میں ہو یا آج کی نگران حکومت کی صورت میں ہو ناکام ہو گئے ایکسپوز ہو گئے ہم یہی چاہتے ہیں ہمیں نصیحتوں کی بجائے قوم کو قربانیوں کی لئے امادہ کرنے کی بجائے خود قربانی دو جو انہوں نے قرض لیے ہیں ان کی مال ان کی اسباب ان کی پراپٹی ان کے بینک بینز کو اڈیٹ کر کے ان کے اڈیٹ کر کے ان کی جیداز ان کو پروغ کر کے یہ قرض ادا کیا جائے غریب آدمی نے نہ قرضہ لیا ہے نہ قرضہ کھایا ہے آپ لوگوں نے کرپشن کی ہے آپ لوگوں نے پاکستان کو لوٹا ہے آپ لوگوں نے پاکستان کو لوٹ کر باہر کے بینکوں میں جمع کیا ہے لہذا میں آپ سے اپیل کرتا ہوں جماعت اسلامی ایک دینی جماعت ایک انقلابی جماعت عوام کی ترجمان جماعت خدمت کرنی والی جماعت اور اب ہم میدان میں کڑے ہیں سر بکپ کڑے ہیں انشاءاللہ یائے ظلم اور جبر کے نظام کو تخت تاراج کریں گے تباہ اور برباد کریں گے اور یائے اس پاکستان میں انشاءاللہ تعلیٰ بلتے رہیں گے ہر قربانی دیتے رہیں گے پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں درنے والے نہیں ہیں جکنے والے نہیں ہیں درنے اور بکنے والے نہیں ہیں اس لیے لوگو آپ کارکنان سے اپیل کرتا ہوں پوری پاکستان سے اپیل کرتا ہوں کہ سارے ازمائے گئے انہوں نے پاکستان کو آئینے کا غلام بنایا اب جماعت اسلام انشاءاللہ اس ملک غریب عوام کی نجات دہندہ کے طور پر میدان میں کڑی ہے اور میں امید رکھتا ہوں انشاءاللہ صبح قریب ہے روشنی آئی گی اندیرے چٹ جائیں گے اور یہ ملک امن کا گہوارہ بنے گا عدل کا گہوارہ بنے گا اسلام کا گہوارہ بنے گا اسلام زندہ باد پاکستان پائندہ باد پاکستان